دوسرال والوں نے وہو پر تشدد کر کے جان لے لی جب مید لڑکے کے گھر والوں کو ملی تو حقیقت کیا نکلی جانی ہے اس ویڈیو میں انہوں نے اس کے ساتھ تشدد کی ہے تشدد کر کے اس کے بعد انہوں نے زیر پلا دی ہے جب آپ نے ڈیڈ بڑی دیکھی تھی تو اس پہ کیسے نشان آتے ہیں جی اس کے یہ سارے گلے پہ اور جسم پہ جو ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہماری دوسری بہنوں نے دیکھا ہے مارتا کیوں تھا کچھ عیب ہو لڑکی میں تابعی اس کا خامد مارتا کوئی عیب بھی نہیں تھا اس میں کوئی عیب نہیں تھا اسے بس ویسے ہی وہ ایک انپار جانور قسم کا آدمی تھا پکai دی baba جانور میں اٹھا کیا کچھ مری lossا کا ا convinached تھا چہ سال پہا چلی مرور جانور میری ڈیڈی گی بیٹیڈ کیا کیتinander میری بچھی نا نفاقیون چلی مرور جانور میرہ آپ نے دیکھا کی پہج پیار کرنڈی ہیں دیکھ مرور مرور حجہ چلی мной زندہ کیا ہے number 3 ڈیڈیڈی جانور رکھتے اور میرہ ہے کجری نیا جانور رکھتے ہیں آپ کی قص کسی مرور دیکھے گی مرور ان چھینúsica اور وہ کیا کر سکتا ہے کہ میں نے دست دے جانا ہے میں نے دست دینے سکتا ہے اور میں نے میری ساڑی بچینوں نے مار بھی چڑیا ہے تو سکتا چڑیے کہ آپ نے سایی پاہی رکھ دے سانا اور سایی ساکھ رکھ دے سانا نہیں جہتا تھا پتا چلیا کہ پیٹی یعنی کیس دنیا تھے وہ نہیں رہی تو جسٹی جا کے بیکھے ہیں کیوں کیا ہے کیوں نے بیمار سے یا کی بنییا سی میں نے نے شرکا ہے کہ میرے مغروی کو جیتا ہے ماردہ سانے اینکل نے خان رکھا ہے ماردہ سائے پائیا رکھنا ہے کیوں ان سے ایک اسی ہے ہم جب مالا اپنا چگاندا پیاسا اگر اسے دن میں جاندے ہیں اس کے لئے چلی ہے نیچ پڑم و کے لئے پڑم گئی ہے موت کے لئےے اچھا ٹیک ہوئی ہے تو دی موت واقع ہو گئی ہے بچیوں نے رکھ لیے کنے سال دی بچی ہے پنیا سال دی کیونکہ کہنے ایسی دینی ہے یا نہیں دینی نہیں دینی اس ٹائم زولیخہ کے چاتر ساتھ بھائی میں سے موجود ہیں چونکہ والدن بات نہیں کر سکتے تو ان سے بات کرتے کہ ان کے بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ان کا کہنا ہے کہ ان کے دماد نے ان کو زبردستی مارا گلت بایا زہر دیا کیسے مارا انہی سے جانتے ہیں بھائی بتائیے گا زولیخہ کی عمر کتی تھی ان کی عمر زولیخہ کی اٹھارہ تو تابیس کے درمیان عمر تھی اچھا شادی جب کی ہے راضی خوشی راضی خوشی سے کی ہے ہم نے شادی کے بعد بچی گھر میں آکے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ میرے فیملی والے کیسے ہیں وہ گھر آکے بھی بتاتی تھی اور ہمیں بھی مجھ سے بھی ایک دو بار کہا تو میں نے بھی اسے سمجھایا کہ اپنے گھر کو سنبھال اور اپنے گھر بچا اور یہی ہے کہ وہ اپنا سیب کار رہے ہیں لیکن یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا انہوں نے کار دینا ہے وہ صبح چھے اور سات بجے کے درمیان کا یہ واقعہ ہے انہوں نے اس کے ساتھ تشدد کیا ہے تشدد کر کے اس کے بعد انہوں نے زہر پلا دیا ہے وضعہ کچھ بتائی ہے جب آپ نے اپنے بہنوئی سے پوچھنے کی کوشش کیا ہے تو اس نے ہمیں بتایا کہ اسے اٹیک ہوا ہے لیکن جب وہ لے کر گئے ہیں ٹراما سینٹر میں تو وہاں پر انہوں نے ریسیو ڈیڈ کی رپورٹ دی ہے تو وہاں پر انہوں نے گاڑی روک لیا اور پلیس کو انفارم کار دیا ہے پلیس والے ہیں وہ گاڑی لے کر ادھر خان کا تھانے میں آیا ہے ہمیں انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کی بچی نے کوئی یہ ہوا ہے یا اس نے زہر کہی ہے یا اسے کچھ ہوا ہے ہمیں تھانے سے اس کی جو میت ہے لاش ہے تھانے سے ملی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی جو بہن ہے وہ آپ کو بتاتے رہی ہے کہ وہ مجھے مارتا رہے تشدد کرتا رہے تو اس کے بعد آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جی اس نے کیا ہم نے ٹھیک ہے لیکن وہ باز نہیں آیا پھر بھی باز نہیں آیا لڑکے کیا عمر ہے کیا نام ہے لڑکے لڑکے کی عمر تقریباً تھرٹی فور تھرٹی فائف تاک عمر تھی ٹھیک ہے وہ مچور لڑکا ہے جی مچور لڑکا ہے وہ قائدہ طور پر آپ نے ایف آئر کروائی ہے جی ہم نے ایف آئر درجہ کروا دیا اور پلیس بھی کار بھی کار رہی ہے تو ہم نے پوست مارٹم بھی کروا دیا ٹھیک ہے وہ بھی رپورٹ آج یا کل تک آ جائے گی ٹھیک ہے تو جب دیکھیں اگر دیکھا جائے اگر ہیٹ آٹیک ہو تو انسان کا جو فیس ہے وہ نیلا ہو جاتا یا کوئی جسم کا حصہ نیلا ہو جاتا تو جب آپ نے ڈیڈ بڑی دیکھی تھی اس پر کیسے نشان آتے ہیں جی اس کے یہ سارے گلے پہ اور جسم پہ جو ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہماری دوسری بہنوں نے دیکھا ہے جنہوں نے گسل دیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ سارے جسم کے نشان نیلے ہو گئے ہیں مارتا کیوں تھا کچھ عیب ہو لڑکی میں تو بھی اس کا خامد مارتا ہے کوئی عیب بھی نہیں تھا اس میں کوئی عیب نہیں تھا اسے بس ویسا ہی وہ ایک انپار جانور قسم کا آدمی تھا اور اس پر تشدد کرتا تھا شادی کرتی وقت آپ نے اس بات کی تصدیق کیونہ کی اس بات کی تصدیق ہوتا پتاب انہوں نے ہمیں یہ ایسا کچھ دکھائی نہیں ہے کوئی ایسا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا غیر تھے اپنے ہوتے تو پتہ ہوتا غیر تھے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو چچہ ذات بہن ہے اس کے ساتھ ظلم کی ہے انہوں نے تو میں میری یہ درخواست ہے وزیرہ اللہ صاحبہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دلائیں